بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریکل سٹوڈیو کے ٹیم اپنے اعزال ناظرین کے لئے ایک معلوماتی دلچسپ اور تاریخ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم ہیڈ سلیمان کے جو کہ درائے ستلچ پرواقع ہے اور جسٹے کو گوڑا تحصیل دیپاپور اور اس سے آگے حویلی لکھا سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ہیڈ جو ہے واقع ہے اور اس سے آگے جو ہے دو کلومیٹر کے فاصلے پر انڈین بارٹر جو ہے وہ آتا ہے اس ہیڈ کو انیس سو چبی میں کھولا گیا ناظرین نے سلیمان کے ایڈویکس ستلچ ویلی پرجیکٹ کا حشہ ہے جو نوابہ بہاول پور امیر صادق محمد خان پنجم اور برطانوی حکومت نے مشترکہ طور پر اس کو بنایا یہ پرجیکٹ بہت ہی فائدہ مانثابت ہوا اس وقت بھی اور آج کل بھی اور آنے والے دنوں میں بھی یہ فائدہ مانثابت ہوتا رہے گا ہیڈ کو بنانے کے دو مقاصد ایک سلاب پر کھابو پانے کے لیے اور دوسرا جو ہے وسیع و عریض جو رکبہ ہے اس کو اپاشی کے لیے ہیڈ جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاک پتن کینال پاک پتن نہر جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ناظرین یہ پاک پتن نہر کی تعمیر برطانوی دور حکومت پنجاب میں انیس سو پچی میں سلیمان کی ہیڈ ویکس کے دائیں کنارے سے نکالی گئی یہ منصوبہ جنوبی پنجاب میں نیلی بار کالونی کی ترقی کے لیے کیا گیا تھا ناظرین یہ وہ پاک پتن نہر ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر آئے ہیں ہم آپ دکھا رہے ہیں اس کے ٹوٹل جو ہیں آٹھ بیز ہیں بیٹ سے مراد ہے وہ جگہ یا درے جہاں سے پانی جو ہے وہ اخراج ہوتا ہے دریا سے نہر کی طرف نکلتا ہے اور ان کی جو لمبائی ہے وہ بیس فٹ ہے ان بیز میں بڑے بڑے لکڑی کے تکتے ہوتے ہیں جو پانی کو کنٹرول کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر نہر میں جتنے کیو سک پانی چھوڑا جانا ہوتا ہے ان تختوں کی مطلب سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے جی تو اگر ڈیزائن کپیسٹی کی بات کریں تو اس میں چھے ہزار پانچ سو چھوڑانوے کیو سک پانی جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ناظرین اس نہر کا بیٹ لیول جو ہے وہ پانچ سو چھپن اشاریہ دو جو ہے اور اگر اس کے ایف ایس ایل کی بات کریں تو پانچ سو چھپن اشاریہ دو سیفر ہے ایف ایس ایل سے مراد کیا ہے فل سپلائی لیول یعنی اس میں جو فل سپلائی لیول ہے وہ اس مقدار میں بہتا ہے تو ناظرین ربی کی جو فصل ہے اس کے لیے اس نہر میں پانی دو ہزار نو سو بیٹالی کی اسے چھوڑا جاتا ہے کرسٹ آر ایل جو ہے وہ پانچ سو انسٹ اشاریہ پانچ سیفر ہے بیٹ ویڈ جو ہے اس کا ایک سو چورانویں اشاریہ پانچ سیفر فٹ ہے تو یہ اس کی چڑھائی تھی اب آگے ایف ایس ڈی نو اشاریہ نو سیفر فٹ ہے ایف ایس ڈی سے مراد فل سپلائی ٹیپتھ یعنی اس نہر کی گہرائی کتنی ہے پانی کتنا گہرہ اس میں چل سکتا ہے تو ناظرین فصل خریب میں اس میں چھہ ہزار پانچ سو چرانویں کیو سکت پانی جو ہے وہ شوڑا جاتا ہے ناظرین اس نہر کی جو لمبائی ہے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ستاون میٹر ہے تو اس دران اس میں جو جو برانچیں نکلتی ہیں برانچز یعنی شاکھیں نکلتی ہیں وہ چھہٹ ہیں اور اس کے علاوہ چھہ سو کانویں ڈسٹیبیوٹریز ہیں اور چار سو چالیس منور اور سب منور اس نہر بھر بنائے گئے ہیں ناظرین یہ نہر جو ہے یہ پاک پتن اور اس سے آگے والے جو متعلقہ علاقہ جہاد ہیں ان کو یہ سراب کرتی ہے اور نہری نظام جو پاکستان کا اور پنجاب کا ہے انتہائی بہترین نہری نظام ہے جس نے ہماری جو زراعت ہے اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے نہری پانی جو ہے یہ بہت زرخیز ہوتا ہے کیونکہ دریاء اپنے ساتھ دراز مٹی اپنے ساتھ وہاں کر لاتے ہیں جسے فصل جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے مٹی پھولتی ہے